ناجائز پیسے دے کر رشوت کی تھیلیاں کھول کر جسٹس آف انڈین جوڑی شری کو خرید لیتے ہیں پولیس تھانے میں پولیس والے کی ایمان کو بدل دیتے ہیں یہ پیسہ لو دھارہ 376 لگا دو یہ میرا بھائی ہے یہ میرا دشمن ہے کسی کے ذریعے ریپ کیس کسی پہ کڑواتے ہیں کسی کو 307 اٹیمٹو مدر کا کیس کرواتے ہیں اور کسی کے اوپر جناب 498 کا ڈوری ایکٹ کے تحت اس کو گھزانے کی کوشش کرتے ہیں جیل میں یہ ہے کہ نہیں مسلمانوں دنیا میں اگر تمہارا دل و دماغ ان تمام چیزوں میں چلتا ہے کوشش کرتے ہو اور تم اگر طاقتور ہو نیتا ہو دھوپتی ہو پاور تمہارے پاس ہے اچھی بات ہے لیکن اس کا صحیح استعمال کرو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اللہ کے نبی کے حدیث ہے لَتُعَدَّنَّ الْحُقُوقَ اِلَىٰ اَحْلِهَا یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری احادیث میں موجود ہے پڑھئے بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو کل قیامت میں اس کو بھی اس سے حساب کتاب کروایا جائے گا بے سینگ والی بکری کا انصاف ہوگا آپ یہ مت سوچنا کہ اللہ ہے جیسے اللہ معاف کرنے والا ہے غفور الرحیم ہے تو ہم اللہ سے معاف کروا لیں گے مسلمانوں ایک بات یاد رکھیے گا اللہ کے لئے نماز نہ پڑھو تو اللہ سے دعا کرو گے ممکن ہے possible ہے کہ اللہ آپ کی گناہ کو معاف کر دے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی چونکہ نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے رمضان کے روزے آئے آپ نے روزے نہیں رکھے اللہ سے دعا کرو ممکن ہے possible ہے کہ اللہ آپ کے روزے نہ رکھنے کے گناہ کو معاف کر دے چونکہ روزہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تھا اللہ اپنا حق ماف کر دے لیکن بندے کا حق بندہ ماف کرے گا اس زرتی پر تو ٹھیک نہیں تو اللہ کہے گا to the day of judgment when the world will be finished an entire world will be destroyed the world پوری دنیا ختم ہو جائے گی اس وقت اللہ تبارک و تعالی سامنے کھڑا کر کے کہے گا نیتا جی تھے نا نماز تو نہیں پرتے تھے چلو میں نے تمہیں ماف کر دیا لیکن تم نے اپنے بھائی کے اوپر جو چار سو جو تین سو چھتر کا کیس کیا یہ معصوم تھا یہ کمزور تھا تم نے اپنے بھائی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہے وہاں تو تم نے خرید ریا بھاگل پور کے ججز کو بھاگل پور کے نوگچیا کے پولیس والوں کو تھانے کے سچوں کو تم نے نوٹی گھڈیاں دی انہوں نے اپنے ایمان کو اور بیان کو بدل دیا لیکن آج یہاں پر یہاں کا جج بھی میں ہو یہاں کا سچوں بھی میں ہو اور یہاں کا جسٹس آف وائل میں ہو لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار آج کس کی حکومت ہے آج کونہ انصاف کر اکبالا میں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَا کسی کے اوپر کوئی ظلم زادتی نہیں ہوگی اگر تم نے دنیا کے اوپر کسی کے اوپر دنیا کے اندر کسی پر ظلم زادتی کی ہوگی تو آج انصاف دیا جائے گا آج تیری نیتا گری کام نہیں آئے گی تیری ہوم منشری کام نہیں آئے گی تیرے سی ام کا حدہ کام نہیں آئے گا آج اگر کسی کا کوئی عمل کام آئے گا کچھ کام آئے گا تو اس انسان کا عمل کام آئے گا اگر کسی پر ظلم زادتی کی کسی کو گالی دی کسی کو دھپڑ مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ کھڑا کر دیا جاؤ اس کو جس جس کے حقوق ہیں بھلائے جائیں گے مولانا عبداللہ بہت تقریر کر کے نیکیاں کمائیں لیکن مولانا عبداللہ نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو برا بھلا کہا ہوگا تو اللہ کہے گا کہ مولانا عبداللہ نے کن کن کو گالی دی تھی سارے لوگ کھڑے کر دیے جائیں گے اور کہیں گے مولانا کی ایک ایک نیکی ان لوگوں کو دو اس لیے کہ یہ ان کا حق ہے میں نے تو اپنا حق ماف کر دیا لیکن بندے کا حق بندہ ماف کرے تو ٹھئی نہیں ماف کرے گا تو اللہ قیامت میں کان پکڑ کر دلوائے گا ہماری ساری نیکیاں ختم ہو جائیں اللہ گھسیت کر اس نیک اس بڑے علامہ کو بڑے متقی بڑے حاجی صاحب کو گھسیت کر جہنم میں ڈال دے گا وہاں پر حساب ہوگا کتاب ہوگا میرے ہندو بھائیو کیا کام آئے گا عمل کام آئے گا نا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو ہماری قرآن کی بات تھی حدیث کی بات تھی لیکن آئیے آپ کی گرند آپ کے گرند میں منوسمرتی یہ کتاب منوسمرتی کا منطر لیتا ہوں یہ شام نگنو ندھرما یہ شام نویدیا نتپو نگنے یہ شام نویدیا نتپو نگنے ندھرما گیانم نشیلم نگنے ندھرما یہ شام نویدیا نتپو ندانم گیانم نشیلم نگنے ندھرما کتنا اچھا پیغام ہے سنسکرت میں ہے لیکن بہت آسان سنسکرت میں ہے اس کا ایکسپلین کرتے ہیں یہ شام نہ ودیا نہ تپو نہ دانم یہ شام اس دھرتی کے اوپر جس انسان میں ودیا نہ ہو ودیا گن کلا نہ ہو نہ گنے کوئی گن نہیں ہے کوئی صفت نہیں ہے کوئی ہنر نہیں ہے نہ تپو تب بھی نہیں ہے یعنی عبادت کرنے کا سلیقہ یا عبادت بھی نہیں کیا اس بندے نے یہ شام نہ ودیا نہ تپو نہ دھرما گیانم نہ شیلم نہ گنے نہ دھرما گیان بھی نہیں جانکاری بھی نہیں بس نیتا جی نے کہا کہ بھگوہ جھنڈا لہرانہ ہے مظفر پور کی مسجد میں تو سر پہ اندھ بھگتی کا کان پہ آگ پہ اندھ بھگتی کا پکٹی باندے اور جا کر بھگوہ جھنڈا لگا دیے نہ گیانم نہ شیلم کوئی گیان نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے ہندو بھائیو یہ پرماتمہ کہہ رہا ہوں منوسمرتی کا آپ کے اس بستی کا نام منوہر ہے منوہری تھا منوہری سے منوہر ہوا منو مہاجل پلوان والے منو کے طرف شاید نسبت ہے اور ہری مطلب ہری اوم عیشور وشنو شیف جی کا ایک نام ہری اوم ہری اوم اوم ہری اوم اسی ہری سے نکال کر منوہر شاید لگایا میں نے غور کیا اس کے اوپر تب پتا چلا تو یہ منوہر کا منو جی بول لے ہیں کیا یہ منوسمرتی کا منو جی بولتے ہیں نشیلم نگیانم نگیانم نشیلم نگنے ندھرما نشیلم نگیانم گیان بھی نہیں جانکاری بھی نہیں نیتا جی جو بولیں گے ان کے پیچھے نعرہ لگائیں گے یہ نہیں کہ پرماتما کو یہ نعرہ پسند بھی ہے یا نہیں یہ نہیں دیکھیں گے بس جو کہا فوراں آگ بھن کر کر لبے کہہ دیتے ہیں اور نکل پرتے ہیں ان کے پیچھے نہیں میرے بھائیو حشر کیا ہوگا انجام کیا ہوگا دیکھیں اس منطر کے اندر کہا نشیلم نگیانم نگنے ندھرما نشیلم ان کے اندر نرمی کا اخوت کا کوئی مادہ نہیں ہوگا نہیں ہے نہ گنے نہ گنہ نہ گیانم نہ دھرما لاست میں نہ دھرم کی کوئی بات پائی جاتی ہے اس کے اندر تو ایسے انسان جس کے اندر یشام ودیہ جس میں ودیہ نہیں ہے تپو نہیں ہے گن نہیں ہے دھرم نہیں ہے گیان نہیں ہے شیل نہیں ہے اور رحم و کرم نہیں ہے بس جس کو پکر لیں گے ماریں گے تو ماریں گے بڑھا آدمی ہو بس ڈاڑی والا ہونا چاہئے ڈاڑی پکر لیں گے ماریں گے تو ماریں گے نشیلم ان کے اندر رحم و کرم نہیں ہے ایسے بندے میں تو ایسے بندوں کا انجام کیا ہوگا سنیے منوسمرتی کہتا ہے اٹھائیے منوسمرتی کے دوسری ادھیائے کا تھیس میں منتر کے اندر کہا گیا صاف صاف لفظوں میں کلیر طور پر یوں کہا گیا کہے تو ان منش روپین بھوی بھار بھوٹا بھوی بھار بھوٹا اس زمین میں منش روپین وہ انسان کی شکل میں مرتیلوکے کے بھوی بھار بھوٹا اس زمین کے اوپر بھی انسان کی شکل میں جانور ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ بوجھ ہوگا پرماتما کے پاس جن کے اندر نہ کوئی گیان تھا جن کے اندر نہ کوئی دھرم کی بات تھی اور جن کے اندر نہ کوئی رحم و کرم کا مادہ تھا اور جن کے اندر نہ کوئی ہنر اس دنیا کے اندر بس دوسروں کے تلوے چھاٹتے تھے اور پھر پیسے کی گھڑی ملتی تھی اور پھر نعرہ بلن کرتے تھے ہمت نگر گجرات جانا ہوا ہم نے جا کر کے پوچھا ہمت نگر گجرات جس کے علاقے کافی متاثر ہوئے تھے انہی سندو ہزار دو کے اندر گاجر مولی کے طرح کاتا گیا تھا مسلم مائنوٹی کو ہم نے پوچھا وہاں پر جلسہ ہوا گئے تو ہم نے کہا کہ اس علاقے کے اندر بہت دنگا ہوا تھا ذرا بتاؤں ہمت نگر والوں کے ماجرہ کیا تھا انہوں نے کہا ہم نے کہا کہ آپ بچے کیسے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ مولانا عبداللہ اگر ہمارے بیچ میں ہمارے گاؤں کے ہندو بھائی نہیں ہوتے تو ہم آج زندہ نہیں ہوتے ہم نے کہا کیوں انہوں نے کہا کہ جب دنگا ہو رہا تھا جب تلوان نظر آ رہی تھی جب گولیوں کی آواز تھی جب چاروں طرف نالیوں کے اندر خون پہ رہے تھے سارے سڑکے پھیلے اور رنگین ہو گئے تھے ریڈ کلر سے ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے خون سے ہولی کھیلا ایسی نظر آ رہی تھی ساری بستیاں ساری سڑکیں ہم نے کہا آپ کیسے بچے آپ کا گھر کیسے بچا انہوں نے کہا کہ پڑوس میں ہمارے ہندو بھائی نہیں ہوتے تو ہم زندہ نہیں ہوتے ہم نے کہا کیسے بچایا کہا کہ فریج میں ڈال کر ہماری جان انہوں نے بچائی پویلیت بات روم میں بند کر کے انہوں نے ہماری عزت و عبرو بچائی ہم نے کہا کہ انہوں نے تو دنگا کیا تھا کہا نہیں وہ قرائے کے تٹو تھے نہ گنم نہ شیل نہ دیو نہ گنے نہ دھرما وہ باہر سے لائے ہوئے وہ قرائے کے وہ دجال کے دشمن تھے وہ دشمن کے وہ شیطان کے راکشس کے چیلے تھے اور ان کے اشاروں پر انہوں نے پیسوں کو دیکھ کر نہ بیٹی کی عزت دیکھی نہ بہو کی عزت دیکھی نہ ماں کے ممتہ کو دیکھا سب کو گاجر مولی کے ترکھاتے گئے اسی لئے میں کہا کرتا ہوں ہندو بھائیوں اللہ نے آپ کو ایک ماں باپ کو آپ کو اور مسلمانوں کو ایک کوک سے پیدا کیا ہے اس لئے اللہ نے قرآن میں بیان کیا جتنی عزت مسلمانوں کو اللہ نے دی اتنی عزت آپ کو بھی دی آپ کو عبادت کرنا ہے آپ حنمان چالیسہ پڑھئے بولئے میں کھرا ہو کر پڑھتا ہوں جب کہیں گے تب پڑھوں گا لیکن خدا رہا آپ حنمان چالیسہ ازان کے اپوزک میں مت پڑھئے بلکہ حنمان چالیسہ پڑھئے تو اپنے عیشور کی عیشور کی بھکتی کے لئے پڑھئے اپنے شریع اپنے حنمان جی کو خوش کرنے کے لئے پڑھئے حنمان چالیسہ اس لئے پڑھا جاتا ہے لیکن اپنے راج نیتاؤں کو خوش کرنے کے لئے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں بیوات فیلانے کے لئے اگر پڑھئے گا تو حنمان جی کیا کہتے ہیں کمتی نیوار سمتی کے سنگی جس کی دماغ جس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو میں اپنے بجر سے اس کا دماغ ٹھکانے لگاتا ہوں کمتی نیوار سمتی کے سنگی کمتی نیوار جس کے دماغ میں بھوسہ بھر گیا ہندو مسلمان کا ہم اس کو اپنا بجر مار کر کے اس کے دماغ کو ٹھیک کرتے ہیں سمتی کے سنگی لیکن جو ہندو بڑیاں ہیں ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں کتنی اچھی بات کہی میرے ہندو بھائیو بتائیے ایک بھی پیغام ایسا ہے جو ہمارے قرآن میں اور آپ کے ویدات میں نہ ہو میں میں نے تحقیق کی پردے کے اوپر میں نے تحقیق کی ہے عورت کی عزت کے اوپر ہم نے تحقیق کی ہے جنت اور دوزت کے اوپر صاف صاف فاضح لفظوں میں ملتے ہیں یہ باتیں ملتی ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ پڑھئے مرنے کے بعد اگر آپ اس دھرتی میں اس زمین پہ اگر آپ کے اندر دھرم نہیں ہے اگر آپ کے اندر کرم نہیں ہے تو آپ یہاں پر بھی اور کے مرتیلو کے بھوی بھارب ہوتا یہ اوش لوگ یہ منطر نہیں سنا ہوگا آپ نے اس لیے کہ بہت خون جلا کر تب جا کر کہیں ایک دو اوش لوگ منطر ملتا ہے ہم کو چطرویدی کہنے کہلوانے کا کوئی شوق نہیں میں تو منع کرتا ہوں خامخہ عبداللہ چطرویدی لگا دیتے ہیں میں عبداللہ قاسمی ہوں میں میری نسبت علماء سے جڑی ہوئی ہے اس سے بڑی نسبت کچھ نہیں ہوتی لیکن چونکہ منطر پڑھتے ہیں لوگ چطرویدی لگا دیتے ہیں تو اس کے اوپر ابھی ریسنٹلی ریسرچ ہے میرے پاس وہ کتاب ابھی موجود ہے میرے موبائل کے اندر اس کے اندر یہ گش لوگ ایک منطر بہت یہ بات کہی گئی کہ مرت لوگ بھوی بھار بھوتا ان منشرو پینے مرگاش چرنتی مرنے کے بعد بھی وہ بوچ اور اس زمین کے اوپر بھی وہ انسانی شکل میں وہ جانور بن کر جی رہے ہیں جس کے اندر دھرم نہیں جس کے اندر عشور کی پرسنشاہ نہیں جس کے اندر اپنے پرماتما کی محبت نہیں پرماتما کہاں سے حاصل ہوگا ان کا منن کر کے ان کی تعریف کر کے پرماتما حاصل ہوگا اگر آپ یہ سوستے ہیں کہ مولانا یہ تب تب پرانی باتیں ہو گئی کوئی عشور نہیں کوئی اللہ نہیں آج کل بہت مسلم بیٹیاں بھی بولنے لگی ہے کہ ہم شریعت کو نہیں مانتے ہم قرآن کو نہیں مانتے ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے ہم بال کھول کر چلیں کہ ہم سینہ چوڑا چوڑی کر کے چلیں ہم اپنی مرضی کے مالک ہمارے مسلم ماں اور بہنوں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے نہیں تو جو تم چاہ رہے ہونا چلے جاؤ تم چائنہ چلے جاؤ تم تھائلین تمہاری جوانی ہے تو تمہاری ایک رات کی دو ہزار قیمت تمہاری جوانی ڈھل جائے گی تو تم کو یوز کر کے نالے کے اندر پھیک دیا جائے گا تم کرو رو لاکھوں روپے خرچ کرو سرجری کرو تمہاری شکل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی لیکن اسلام کے اندر ایسا ہے کہ تمہاری تمہاری عمر اگر پندرہ بیس سال ہے تو تم مار بہن کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہو تمہاری عمر بیس سال سے اوپر ہو جائے تو تم ایک بیوی بن جاتی ہو جب تمہاری عمر پچاس سال سے نیچے جائے تو تم کو اللہ ماں بنا دیتا ہے اور ماں بننے کے بعد تمہارے قدم کے نیچے جنب کا مقام اور مرتبہ دیتا ہے یہ عزت اللہ تبارت و تعالی نے تم کو دی جس اللہ نے تم کو یہ عزت دی اس اللہ نے تمہاری زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے ہیں تم یہ مت کہو تم لیبرل مسلمان مت بنو کہ ہماری زندگی ہم آزاد ہیں اگر اتنے ہی دماغ میں بھوسا بھرا ہوا